کہتے ہیں جی ایک محفل میں مرزا غالب شترنج کا کھیل کھیل رہے تھے تو ان کی مجودگی میں جہاں منشی غلام علی خان جو تھے انہوں نے ایک خوبصورت شیر گنگو لایا اور شیر بچی یوں تھا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرزا غالب جو شترنج کا کھیل کھیلنے میں پوری طرح محف تھے تو جیسے ہی ان کے کانوں میں اس خوبصورت شیر کی آواز پڑی تو مرزا غالب شترنج کے کھیل سے لا تلق ہو کر پوچھیں لگے کہ یہ خوبصورت شیر کس کا ہے تو منشی غلام علی خان جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ خوبصورت شیر جو ہے یہ ابراہیم زوب کا ہے تو اس پر جو ہے مرزا نے منشی غلام علی سے کہا کہ آپ یہ شیر جو ہے ایک دفعہ اور سنائیے مجھے تو وہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ یہ شیر خود بھی بار بار وہاں پہ محفل میں گن گناتے رہے اور ساتھ ساتھ شترنج بھی کھیلتے رہے اور منشی غلام علی خان سے یہ شیر بار بار وہاں پہ سنتے رہے پس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ کتنے صاحب زوق تھے اور کتنے وسیع القلب تھے جب ان کے سامنے کوئی خوبصورت شیر پڑھا جاتا تو اس کی وہ بھرپور طریقے سے اور بڑے خوبصورت انداز سے داد بھی دیتے تھے